جی اسلام علیکم نمستے نمسکار جے ہن ایک بار پھر تو دوستو لائف میں کوئی پرابلم ہو گیا تھا تو اس وجہ سے لائف کٹ گئی تھی ابھی ایک بار اگین لائف آیا ہوں میرا دل نہیں بر رہا آج پتان بھائی کا دل نہیں بر رہا پتان بھائی بات کر کے ہی جائے گا آج پتان بھائی آج بات کر کے ہی جائے گا ایسے نہیں رہے گا اچھا ہندوستان کے بھائیوں میں تو آتا ہوں ہر ٹوپک پر جیسے کہ ایک بار دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ یہ میرا اپیشل یوٹیوب چینل ہے پتان بھائی کے نام سے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہندوستان کی تو ماشاءاللہ آبادی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ آبادی ہے تو میرے پاس لوگ بہت کم ہیں ہندوستان کے جو مجھے ڈونڈ رہے ہیں یہ سب آپ لوگوں کی ہیلپ سے ہوگا آپ لوگ ہر کسی کے ویٹس اپ میں مجھے پتا ہے کہ دس سے پندرہ لوگ آپ کے پاس فرینڈ ہوں گے ویسے میسنجر میں بھی دس سے پندرہ لوگ آپ کے پاس فرینڈ ہوں گے تو سب کو پتان بھائی کا اپیشل یوٹیوب چینل بیجنا نہ بولیے گا سب کو انوائٹ کریں سب کو بیجیں کہ پتان بھائی کے ساتھ مل جڑ جائیں تو ہم بات کر رہے تھے ٹیمارٹر کی پاکستان پہ جو ٹیمارٹر گرے ہیں میں آپ لوگوں کو بتا دوں میں ان لوگوں کو جو دہشتگرد ہیں جو دہشتگردی کرتے ہیں ان لوگوں کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جس کے بھی کہنے پر دہشتگردی کرتے ہو جس کے بھی کہنے پر آپ انڈیا یا افوانستان جا کر اپنے آپ کو انفجار کرتے ہو اپنے ساتھ کچھ بان کر وہاں پر جا کر جو کرتے ہو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آج جو تمہارے اوپر ہزار کلو کا یعنی کہ ایک ٹن کا مجھا آگیا پورا ایک ٹن پورا ایک ٹن کے ٹیماتر گریں تمہارے اوپر اور یار یہ بات سوچ کر مجھے بڑی عصی آتی ہے کیونکہ جب بندہ ٹیماتر کھاتا ہے تو اس کی زبان لال ہوتی ہے اب کی بار جو تم نے ٹیماتر کھائے مجھے پتہ ہی تمہاری کونسی جگہ لال ہوئی ہے اور کتنے بندوں کی تین سو بندوں کی تو ایسی لال ہوئی ہے ایسی لال ہوئی ہے کہ کبھی سپید ہی نہیں ہوگی چھوالیس کے بدلے تین سو یاد رکھنا گن گن کر چن چن کر دیکھ دیکھ کر گس گس کر چھوالیس کے بدلے کتنے کتنے بھائی ارے پاکستانی بھائی کمنٹ ہو کر تو تو کمنٹ نہیں کر رہا ہے تو تو جب میں ویڈیو ڈالتا ہوں اس کے نیچے بڑا شیئر بنتا ہے بڑے کمنٹ ڈالتا ہے بڑی گالیاں نکالتا ہے ابھی لائپ میں تیرے کمنٹ نہیں آ رہے ہیں تو ادھر ہندوستان کے ٹائگرز لوگوں کو دیکھ رہا ہے یہاں پہ ہندوستان کے ٹائگرز لوگ موجود ہیں اچھا یہ تو ابھی انفرمیشن کنفرم بھی نہیں ہوئی ہے کہ تین سو ہے یا چار سو ہے ارے بھائی تین سو ہو یا چار سو ہو ہے تو ہے نا دیکھو پہلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو سمجھایا تھا پہلی ویڈیو میں سمجھایا تھا پٹان بھائی نے پہلی ویڈیو میں آ کر آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ نہ کر پتر نہ کر ایسا ایسا کام نہ کر کیونکہ ہندوستان کے جو ٹیماتر ہیں نا وہ سائز میں بہت بڑے ہیں بیٹا بہت بڑے ہیں وہ سائز میں تمہیں میں شیئر کر کے بھی دکھا رہا ہوں تمہیں میں یوٹیوب پہ بھی بتا رہا ہوں تمہیں میں فیس بک پہ بھی بتا رہا ہوں ارے تم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے بھائی تم لوگوں کی ایسا ہی لال کرنی پڑے گی یار ایک بات بتا دوں آپ لوگ پوچھ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ نریندرہ موڈی جی کی تصویر کیوں لگائی ہے اب کوئی میرے سے پوچھے کہ بھائی یہ تصویر آپ نے کیوں لگائی ہے اب اس کے دو ریزن ہیں اس کے دو ریزن ہیں دو وجہ ہیں اس کے کہ میں نے اس بندے کی تصویر کیوں لگائی ہے اس بندے کی تصویر لگانے کا پہلا وجہ پہلا ریزن کہ ہم اس کو لب کرتے ہیں پورا افغانستان اس کو لب کرتا ہے جیسے کہ ہمارا پریزیڈنٹ ہے ویسے بھی یہ بھی ہمارا پریزیڈنٹ ہے یہ بھی ہمارے بڑے بھائی ہیں جیسے کہ یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں یہ تو پہلا ریزن تھا اب یہ دوسرا ریزن بتاتا ہوں پاکستانیوں دوسرا ریزن کیا ہے پتہ ہے پہلے جب میں لائے پاتا تھا تو بڑے پاکستانی لوگ یہاں پہ آکے بڑی بڑی گالیاں نکالتے تھے دمکیاں دیتے تھے وہ تیرے کو ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے اب جب آتے ہیں نا جب دیکھتے ہیں کہ اوڑے بھائی مودی جی کی تصویر لگی یہ ایسے دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں برا لگا برا لگا پاکستانیوں ارے یار برا لگتا ہے لگتا ہے برا لگتا ہے جب لال ہوتی ہے نا تو بہت برا لگتا ہے آپ لوگوں کو بولا تھا کہ پہلے تم لوگوں کی جلائیں گے اگر جلانے سے تم لوگ باز نہیں آئے تم لوگوں کو سبق نہیں ملا تو پھر کیا کریں گے تو پھر لال کریں گے چاہیے ٹیمائٹر بھائی ٹیمائٹر چاہیے کہنا ہے ٹیمائٹر تم لوگوں کو اگر ٹیمائٹر کہنا ہے تو ابھی ہم نرندرہ مودی جی کو فون لگاتے کہ بھائی صاحب وہ لوگ تھوڑا اوٹ ٹیمائٹر مانگ رہے ہیں تیار بیٹے ہوئے بات سن لو ہندوستان کی سینہ الٹ بیٹی ہوئی ہے کیا بیٹی ہوئی ہے الٹ وہ لوگ الٹ ہیں وہ اپنی جہازوں میں ارے بڑے بڑے جہازے بھائی بڑا ڈر لگتا ہے یار اللہ ماف کرے دل گبرہ رہے پتان بھائی کا رہا دل گبرہ رہے پتان بھائی کا پتان بھائی کا بہت بڑا دلے اور بڑا سخت دلے پتان بھائی کا کسی چیز سے بھی نہیں گبرہ تھا لیکن ہندوستان کے لڑا کو تیارے دیکھ کر دل بڑا گبرہ تھا بھائی سائز میں بہت بڑے بڑے اور دکھنے سے ہی ڈر لگتا ہے کہ بھائی ابھی یہاں سے کوئی ٹیماتر نہ گرا دے ابھی سن ایک بات اور تیرے کو بتاتا ہوں تیرے کو ایک بات بڑی مجھے کی بتاتا ہوں جو تم لوگ بول رہے تھے نا کہ یار یہ جو سنی دیول ہے جو فلموں میں ایسا کہتا ہے ویسا کہتا ہے سینہ دکھاتا ہے اور سینہ تان کے چلتا ہے یہ سنی دیول ارے کیا کر لے گا یہ میں تم کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں آج صبح جو جس جہاز سے جو ٹیماتر گرے نا ارے اس کا پائلیٹ بھی سنی دیول تھا کیا ہوا بھائی برا لگا ارے ہوتا ہے ہوتا ہے یار ہوتا ہے ہوتا ہے جب کوئی باپ اپنے بچے کو ڈانتا ہے تو بچے کو بڑا بڑا لگتا ہے بڑی جلدی ہے اس کی اس کا جو تیارے کا جو پائلیٹ تھا وہ سنی دیولی تھا جو تمہارے پٹی پٹر گرائے اس نے بھائی اچھا اب میرا ایک میسیج ہے لاسٹ میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں جو لوگ جن کی عمریں بہت کم ہیں یہ جو دہشتگردی کرتے ہیں ہندوستانی بھائیو اس میں زیادہ تک بہت کم عمر کے بچے ہیں جیسے بیس سال کے اٹھارہ سال کے بائیس سال کے پچیس سال کے پتلے پتلے لڑکے ہیں اس کو کچھ بھی نہیں پتا نہ اسلام کا پتا ہے نہ دین کا پتا ہے نہ انسانیت کا پتا ہے نہ جندگی کا پتا ہے نہ محبت کا پتا ہے نہ ماں بہن کا پتا ہے نہ اس کو کچھ بھی نہیں پتا ان لوگوں کو بچپن میں لے کر ان کو جنگل میں رکھتے ہیں جنگل میں بڑے کرتے ہیں جب وہ بڑے ہو جائے تو پھر ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہاں پر آپ جاؤ یہاں پر آپ دہشتگردی کرو آپ کو جنت ملے گا اور وہ بھی صالح ایسے جاہل ہم پر لوگ یہ جو جیش محمد کیا ہے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بدنام کر رہے ہیں ارے تمہارا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے پٹان بھائی کو ارے کون سا نام استعمال کر رہے ہو تم لوگ محمد کا نام استعمال کر رہے ہو ارے ہمارے محمد کے میں صدقے جاؤں اس نے ہمیں ایسا دین نہیں بتایا اس نے مسلمانوں کو ایسا رستہ کبھی نہیں دکھایا کبھی بھی نہیں دکھایا کہ تم کسی کا گرو جارو تم کسی کے کنٹری پہ تم حملہ کر دو تم کسی کے بچوں کو رولاؤ تم کسی کے ماں کو رولاؤ تم کسی کے بہنوں کو رولاؤ ایسا ہمارے محمد نے کبھی نہیں بولا ایسے ہمارے دین میں کہیں بھی نہیں ہے ہر چیز کا ایک لیمٹ ہوتا ہے دیکھیں جہاد کا مطلب ہے جہاد اس وقت کیا جاتا ہے جب آپ کو کسی کنٹری سے بہت زیادہ خطرہ ہو آپ کو کسی سے خطرہ ہو آپ کو کسی ہندو سے خطرہ ہو ارے بھائی آپ کو کسی یہودی سے خطرہ ہو کسی اسرائیل سے خطرہ ہو کہ آپ کو وہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو اس وقت آپ کر سکتے ہیں جو اسلام نے بتایا ارے ایسا تو نہیں ہوتا میرے بھائی وہ آپ کو پانی دے رہے وہ آپ کو کپڑے دے رہے وہ آپ کو پیسے دے رہے وہ آپ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ آپ کے ڈاکٹر کو سینئر بنا رہے ہیں وہ آپ کے ایکٹروں کو اونچی مقام پر لے کے جا رہے ہیں وہ آپ کو ٹیمارٹر سبزی میوے سب کچھ بیج رہے ہیں اور آپ پھر بھی جا کر ان کو مار رہے ہو ایسا کونسا اسلام میں لکھا ہے میرے بھائی ارے میں ان سے پوچھتا ہوں یار کوئی ایسی کتاب تو دکھا دو اگر آپ لوگوں نے اپنی طرف سے کتاب بنائی بھی ہے تو اس کتاب کو پٹان آپ یقین کرو میرے پیٹ میں بڑا درد ہو رہا ہے صبح سے کچھ بھی نہیں کہا خالی پیٹ ہستے ہستے جا رہا ہے اور بڑا مجھا آ رہا ہے بڑا مجھا آ رہا ہے ایک بات بتا دوں ہندوستان کی جو سینہ ہے ہندوستان کیا جو فوج ہے وہ ایک فوجی ہندوستان کا ایک فوجی کان کول کر سن لو میری بات ہندوستان کا ایک فوجی تمہارے دس فوجیوں پر بھاری پڑے گا وہ تمہارے دس فوجیوں پر بھاری ہے اب تم پوچھو کہ کیوں وہ ہم پر بھاری کیوں ہے وہ اس لیے کہ اس کے دل میں کوئی خیانت نہیں اس کے دل میں کوئی فروڈ نہیں اس کے دل میں کسی کو ناجائز مارنے کا کوئی پلین نہیں اس کے دل میں کسی کا گھر اجارنے کا کوئی پلین نہیں مگر ہا ایک بات سن لیں پاکستانی ایسا نہیں کہ اس کے دل میں یہ چیزیں نہیں تو اس کا دل بڑا نرم ہے ارے ایسا ہم ماریں گے ایسا ماریں گے اٹھنے کی تمہاری اوقات نہیں رہی گی بڑے سخت لوگیں بڑے سخت لوگیں اب یہ بتاؤ میں تیرے کو یہ میں نہیں کہتا یہ شبیر بھائی آنکھوں سے دیکھتا ہے اب پٹان بھائی وہی بولے گا جو شبیر بھائی دیکھے گا میرے بھائی یار شبیر بھائی تو بڑی کمال کی چیز ہے آج صبح صبح میں سویا تھا رات کو بھی بڑی دیر سے سویا صبح صبح فون بج رہے ہیں بھائی دیکھ رہا ہوں ٹیلی فون بج رہا ہے بھائی میسنجر بج رہا ہے ویٹس اپ بج رہا ہے بھائی انسٹراغرام بج رہا ہے وہ بھائی سب کچھ بج رہے ہیں وہ میں نے کہا یار شبیر بھائی کیا ہو یہ صبح صبح بجا رہے ہو اب جب میں نے فون اٹھایا تو کہتے ہیں یار پٹان بھائی وہ میں نے کہا